بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں رمضان سپیشل سموسا چاٹ کی ریسیپی جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ ریڈی ہوتی ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے چاٹ کو ریڈی کیا ہے چاٹ بنانے کے لئے یہاں پر میں نے سموسے لیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک پیالی چنے لیا ہے بوائل چنے ہیں تقریباً آدھا پاؤ کے قریب دو گرین چلیز ہیں جنہیں میں نے چاپ کر لیا ہے ون فورت کپ میں نے پیاز لیا ہے ون فورت کپ میں نے ٹیمیٹوز لیا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے چنوں کو ہم ریڈی کریں گے اس کے لئے پین میں میں آئل شامل کر رہے ہوں آئل یہاں پر میں ٹو ٹیبل سپون شامل کر رہے ہوں بکوز چنوں میں آئل کم شامل کیا جائے گا اور یہاں پر میں پیاز کو شامل کر رہے ہوں اس کو میڈیم فلم پر ہم فرائے کریں گے بلکل لائٹ سا اس کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ سی فرائے ہو رہی ہیں اس کو بلکل براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اس کو سوٹے کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں میں ٹومیٹوز کو شامل کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں ہریمیچ بھی شامل کر دوں گی پیاز کو آپ چاہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں ویڈاوٹ پیاز کے بھی آپ بنا سکتے ہیں جو آپ کی چوائز ہو اب یہاں پر دیکھیں میں نے ہلکا سا پانی شامل کر لیا ہے بکوز اس طرح سے جب میں ڈرائے سپیسز شامل کروں گی تو وہ جلیں گے نہیں اور اس کو ہلکا سا مکس کر کے میں یہاں پر سپیسز شامل کروں گی سالٹ شامل کیا جائے گا ہاف ٹی سپون سالٹ اپرپٹی چوائز کے اگورنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں لال مچ پاوڈر ہاف ٹی سپون جائے گا دھنیا پاوڈر جائے گا ہاف ٹی سپون اور کورٹر ٹی سپون یہاں پر میں ہلزی شامل کر رہی ہوں اب انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پر مکس کر لیا اب یہاں پر میں چاہٹ مسالہ شامل کروں گی ہاف ٹی سپون چنے جو ہے میں نے بوائل کر کے رکھ لیے تھے اس کا جو پانی ہے بوائل کیا ہوا چنوں کا وہ میں نے سیپریٹ کر لیا تھا ایک پیالی دیکھیں میں یہاں پر چنے شامل کر رہی ہوں اور یہاں پر میں ون فورت کپ جو ہے بوائل چنوں کا جو پانی ہے اسے میں شامل کر رہی ہوں اسے اب ویسٹ نہ کریں اسے شامل کرنے سے چنوں کا جو فلیور ہے بہت ہی اچھا آتا ہے اب اسے مکس کرنے کے بعد سلو فلم پر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں اب یہاں پر دیکھیں یہ کوک ہو چکے ہیں اس کو میں نے ہلکا سا اس کی گریوی رہنے دیئے بیکاؤز جہ پر چھڑڑ کو ریڈی کریں گے تو یہlamation مز такая ہو جائیں گے تو میں فلم کو آف کر کے اسے دش آؤٹ کرتی ہوں چنوں کو دیکھیں یہاں پر میں نے دش آؤٹ کر لیا ہے یہاں پر میں نے ٹومیٹوز کو کرٹنگ کر لیا ہے آنین کرٹنگ کر لیا گرین چلیز کو کرٹنگ کر لیا ہے یہاں پر میں نے ایملی سوس لیا ہے گرین چلی سوس لیا ہے یہ آپ یہ ہوم میڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوئیس پر ڈپینٹ کرتا ہے دہی میں میں نے پانی شامل کر اس کو اچھی طرح سے ریڈی کر لیا ہے لیکویڈ فارم میں اور یہاں پر میں نے سیو لی ہے نمکو کی پاپری یہاں پر میں نے یوز نہیں کی بیکوز سموسوں میں پاپری ہوتی ہے اب اس کو آپ پیسز میں توڑ لیں جس طرح بھی آپ چاہیں بڑے چھوٹے اپنی چوائز کے مطابق اس طرح اچھی طرح سے اس کی پیسز کر لیں پہلے آپ یہ دیکھیں سموسوں کے میں نے پیسز کر لیا ہے میڈیم سائز کے اب یہاں پر چنوں کو شامل کر لیں گے یہ اب اپنی چوائز کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں بہت ہی یمی اور چٹپٹی سی بنتی ہے اور جھٹپٹ ریڈی ہوتی ہے اب یہاں پر میں سوس شامل کروں گی املی سوس شامل کروں گی چنیں شامل کرنے کے بعد یہ اب اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ شامل کر سکتے ہیں اب گرین چلی سوس شامل کی جائے گی یہاں پر اس سے بہت ہی چٹپٹی چارٹ ریڈی ہوتی ہے اب انیون کو سپرنگل کروں گی میں یہاں پر گرین چلی سپرنگل کریں گی ہرہ دھنیا بھی شامل کر سکتے ہیں آپ کی چوائز کے اوپر ہے ٹومیٹوز شامل کی جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر یوگرٹ کو سپرنگل کیا جائے گا اس کو دیکھیں بلکل لکفیٹ فارم میں میں نے ریڈی کیا ہے پتلا سا بنا کے اس طرح سے آپ اچھی طرح سے اس کے اوپر سپرنگل کر لیں اور اس کے بعد اس میں سیف کو سپرنگل کیا جائے گا اس سے یہ بہت ہی کرسپی اور یمی فلیور آتا ہے اس کا چارٹ یہاں پر دیکھیں ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی جھٹ پٹ ریڈی ہوئی ہے دیکھنے میں یہ دیکھیں کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے کھانے میں بھی بہت ہی یمی اور چٹ پٹی بنتی ہے رمضان آنے والے اس افتار میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت پسند آئے گی ویسے تو ہم سپریٹ سموسے اور چارٹ وغیرہ کھاتے ہیں بہت جب آپ سموسا چارٹ بنا کے ریڈی کریں گے تو بلکل ڈیفرنٹ فلیور آئے گا اور آپ کو بہت پسند آئے گی تو یہ تھی آج کی ڈش ہماری سموسا چارٹ جو کہ بہت ہی زبادست بنی ہے اس سے ٹرائی کیجئے گا ای ہوپ آپ کو آج کی ڈش پسند آئی ہوگی پسند آئے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولی گا